وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِهِ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ اما بعد فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ سِبْغَةَ قال الشيخ لِكُلِّ وَلِيٍ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَى قَدَمِ النَّبِي بَدْرِ الْكَمَالِ حضور مفقرِ اسلام رہبرِ شریعت پیرِ طریقت مسلح کے اہلِ سنت کی پہچان اور ہمارے لئے آخرت میں بخشش و مقفرت کی سنت جو لمحے آپ کی صحبت میں گزارے ہیں شاید اللہ رب العزت ان لمحوں کے صدقے ہماری بخشش فرمائے جو موضوع آج کی اس مجلس کا ہے اسی مناسبت سے کچھ عرض کروں گا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سِبْغَةَ اللَّهِ اللَّهِ کا رنگ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ سِبْغَةَ اور اللہ سے بڑھ کر حسین رنگ کس کا ہے اس سے یہ پتا چلا کہ اللہ کا بھی کوئی رنگ ہے اور وہ رنگ اللہ کی صفات کا ہے جو اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو رنگ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر وہ رنگ عطا فرمائے کچھ لوگوں کو یہ رنگ پیدائشی طور پر بہبی انداز سے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے اور کچھ کو یہ رنگ کس بھی اعتبار سے عطا کیا جاتا ہے حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ نو اپنا تعرف خود کرواتے ہیں کیونکہ انبیاء علیہ السلام کو بالاتفاق یہ فیض اللہ کی بارگاہ سے کس بن عطا کیا جاتا ہے تو حضور غوث پاک اپنا تعرف کراتے ہیں کہ مجھ پہ یہ رنگ کیسے چڑھا فرماتے لِكُلِّ وَلِيِّن لَهُ قَدَمٌ ہر ولی کے لیے کوئی نو کوئی قدم ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی نبی کی نبوت کے فیض پر ہوتا ہے وَإِنِّ عَلَى قَدَمِ النَّبِي بَدْرِ الْكَمَانِ میں بھی اس نبی کے قدم پر ہوں جس کے نبوت و رسالت کا آفتاب ایسا چمکا ہے کہ زمان و مقاہ سے مابرہ ہے ہمیشہ سے تھا ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا جس طرح تاجدارِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا مہتاب ایسا چمکا ہے کہ اب اس کے لیے کبھی روبنا نہیں ہے اسی طرح اب میری ولایت کا بھی سورج اسی طرح چمکتا ہے یہی وجہ ہے کہ آپ نے پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ کے بتا دیا کہ میرے جد عمجد پر اعتراض کرنے والوں دیکھو میں اسی گھرانے کا ایک چشم و چراغ ہوں لیکن جب میں پیدا ہوا تو مجھے شریعت کا اتنا علم ہے کہ میں جانتا ہوں کہ یہ مہینہ رمضان کا ہے میں جانتا ہوں کہ رمضان میں روزہ فرض ہے میں جانتا ہوں کہ روزہ کا آغاز کتنے بجے ہوتا ہے روزہ مکمل کتنے بجے ہوتا ہے یہ بھی جانتا ہوں اور میری جیسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتقو فراست المومن فا انہو ینظر بھی نور اللہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے جب شبال کا چاند ظاہرا نظر نہ آیا اور لوگ تضبذب کا شکار ہو گئے کہ ہم روزہ رکھیں یا عید منائیں تو پھر سارے لوگ اس فیملی کے پاس جاتے ہیں سادات گھرانے میں جہاں پورے مہینے وہ بچہ روزہ رکھتا رہا ہے کہ ہم صبح جا کے معلوم کریں گے اگر دودھ پی لیا ہے تو عید منائیں گے اگر دودھ نہیں پیا تو روزہ رکھ لیں گے بتا دیا کہ مومن ایسے دیکھتا ہے متقی ایسے دیکھتا ہے حضور نے فرمایا فَإِنَّوْ يَنظر بھی نورِ اللہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے جو ظاہرا دنیا داروں کو آسمان پہ چمکنے والا چاند نظر نہ آیا وہ سادات گھرانے کے اس بچے نے دیکھ لی اور پھر جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ولایت کے اس مقام پر پہنچے تو آپ نے فرمایا بڑی پیاری بات فرمایا درست العلم حتی صرت قطباء میں نے اتنا علم حاصل کیا اتنا علم حاصل کیا کہ مقام قطبیت کو پہنچ گیا اب قطب کا جو لفظ ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ قطب جو ہے آپ نے دیکھا ہے جو پرانے بزرگ ہیں وہ چکی کو جانتے ہیں جس میں آٹا پیستے ہیں یا کوئی بھی چیز پیسی جاتی ہے اس کے اندر دو پارٹ ہوتے ہیں اور اس پارٹ کے درمیان میں ایک لکڑی ہوتی ہے اور اس لکڑی کے اندر ہول ہوتا ہے اور اس ہول کے اندر ایک لکڑی ہوتی ہے جس کے گرد وہ چکی گھوم رہی ہوتی ہے اس لکڑی کو جو بیچ میں ہوتی ہے اسے قطب کہتے ہیں اس چکی میں وہ جو لکڑی ہے اسے قطب کہتے ہیں حضور غوث پاک نے فرمایا درست العلم حتی سرط قدبہ کہ جس طرح چکی کے دو پاٹ ہوتے ہیں ایک نیچے والا ایک اوپر والا اور وہ پاٹ سارے کے سارے اس قطب پر گھوم رہے ہوتے ہیں اسی طرح اس کائنات کے بھی دو پاٹ ہیں ایک عالم اسفل ایک عالم عالی جس طرح چکی کے دو پاٹ ہوتے ہیں اور وہ دونوں پاٹ اس قطب کے محتاج ہوتے ہیں اس پر ان کا دار و مدار ہوتا ہے ساری کائنات کے زمین اور آسمان کا حضور غوث پاک نے فرما اللہ نے مجھے تصرف عطا کر دیا اور پھر یہ بھی ایک اشارہ دے دیا کہ جس چکی میں دانیں پس رہے ہوتے ہیں پستے کون سے ہیں جو پاٹ کے درمیان میں آ جاتے ہیں جو اس قطب کے ساتھ الگ جائیں وہ نہیں پسے جاتے ہیں جو قطب کے ساتھ الگ جائیں درمیان میں ہوں اس نے پیسنے والا کوئی لکڑی سے ادھر اور دھر ہلا کے انہیں موو کرتا رہتا ہے جو ساتھ الگ جائیں وہ چکی گھونتی رہے وہ نہیں پستی بتا دیا جو اولیاء کرام کے ساتھ لگ جائیں گے ہمیشہ بحفظ رہیں گے